موسیقی آداب نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئینین چینل میں ہوں شیخ احمد علی آئیے اس نیوز بولٹن میں نظر دالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر پٹیالا ہاؤس کوٹ نے سولہ ڈیسمبر دوہزار بارہ کی شب اشتماعی آبرو ریزی اور بعد میں اس کی موت سے ملک کو دہلا دینے والے اس بھیانک واقعے کے چاروں مجرموں کو پھانسی پر لٹکانے کے لیے منگل کو ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیا چاروں مجرموں پون، وینے، مکیش اور اکشے کو 22 جنوری کی صبح 7 بجے پھانسی دی جائے گی ایڈیشنل سیشنز جج ستیش کمار اروڑا نے سات سالہ پرانے اس معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے مجرموں کو ان کی خانونی رسمی کاروائیوں کو مکمل کرنے کے لیے چودہ دن کی محلت دی ہے راجدانی میں سولہ ڈیسمبر کی رات کو نربھیا دارالحکومت میں چلتی بس میں اجتماعی زیادتی کے بعد بری طرح زخمی ہو گئی تھی بعد میں وہ علاج کے دوران سنگاپور کے ایک اسپتال میں دم توڑ گئی فیصلہ سنانے کے وقت جج اروڑا جیل کے حدیدار اور دونوں فریقوں کے وکیل کمرے عدالت میں موجود تھے چاروں افراد کو تیہار جیل میں پھانسی دی جائے گی ان چاروں مجرموں کو ڈیت وارنٹ جاری کرنے سے قبل ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے جج اروڑا کے سامنے پیش کیا گیا تھا تیرہ سپٹمبر دوہزہ تیرہ کو ساکت عدالت نے ان چاروں ملزموں کو سزائے موز سنائی تھی تلنگانہ ہائی کورٹ نے منسپالٹیز اور کارپریشنز کے انتخابات کے لیے ہری جھنڈی دکھا دی ہے منگل کے دن خریب چھ گھنٹے تک چلی سمات کے بعد عدالت نے انتخابات کروانے کو منظوری دے دی عدالت کے فوری حکامات کے بعد الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا آٹھ تا دش جنوری تک پرچے نامزدگی داخل کی جا سکتی ہے گیارہ جنوری کو جانچ ہوگی بارہ اور تیرہ جنوری کو مسترد کردہ پرچوں پر اپیل کی جا سکتی ہے چودہ جنوری کو پرچے نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی باوی جنوری کو اوٹنگ ہوگی اور پچیس کو اوٹوں کی گنتی ہوگی اور اس کے فوری بعد نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا تیاریخ ہوگی موسیقی 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 اکراً اونٹے ووٹر لندن نی این مونسپارٹیلو پردیلو اونٹ پنٹی ووٹر لندن نی کود تام تام وارڈ میمبرز نی اینٹ کو ورسندا کورتو نوڈکیشن جاری چیڑم جرگیند تانی کافیل کودم این کندر کھی اس تاری پڑو دینی پراکارمو رے پو یہ اعنی وارڈلک سمبنیچ چیل ریٹرنگ آہ بھی سٹسو فارم ون نوڈکیشن جاری چیسی نومنیشن سوٹیس پنٹر ریپ دے وزیر آئی ٹی و انڈسٹری تارا کراماروں نے آج دلے ورنگل کے مڈی کنڈا میں آئی ٹی سیز میں تعمیر کردہ ٹیک مہندرہ سائنٹ آئی ٹی سینٹر کا افتتہ کیا اس موقع پر منخضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آئی ٹی نے کہا کہ تلنگالا کے شہری علاقوں میں بھی آئی ٹی کو وسط دینے کے اخدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ورنگل ہیدرباد ہائیوے کو انڈسٹریل کوریڈور میں تبدیل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ دہی علاقوں کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے ورنگل کریم نگر کے علاوہ نلگنڈا نظامباد کھمم جیسے دوسرے درجے کے شہروں میں سنتوں اور آئی ٹی انڈسٹریز کا خیام اسی سال عمل میں لائے جائے گا انہوں نے ٹیک مہندرہ کے سی او گرنانی اور سینٹ کمپنی کے مینیجنگ ڈیریکٹر موہن ریڈی کا شکریہ دا کیا جنہوں نے ان کی خواہش پر تلنگالا میں اپنی سرگرمیوں کو شروع کرنے کے لیے کمپنی کے یونٹس خائم کیے ہیں تیارہ کرامہ رو نے کہا کہ تلنگالا کی تشکیل پانی فنڈز اور تخریرات میں نائنصافیوں کی وجہ سے عمل میں آئی تھی چیف مینسٹر چندشکر رو نے دریاؤں کے پانی سے استفادہ کرتے ہوئے تلنگالا کے ساتھ ہوئی نائنصافیوں کا آزالہ کیا اسی طرح یہاں کے نوجوانوں کو روزگاہ سے مربوط کرنے سرکاری اور خان کی سطحے پر ملازمتیں فراہم کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کی آمدنی میں اضافہ کرتے ہوئے عوامی بہبود کی سکیمات پر زیادہ سے زیادہ رقم صرف کرنے کی اخدامات کیے جا رہے ہیں اسی سوچ کے تحت چیف مینسٹر چندشکر رو نے ریاست کی آمدنی میں اضافہ کے ساتھ عوامی بہبود کے بڑے پیمانے پر کام انجام دے رہے ہیں وزیر آئی ٹی و انڈسٹری نے کہا کہ ریاست میں سرکاری محکموں میں ملازمتوں پر تخریرات کے باوجود بیروزگار نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے ریاست کے بارہ تا تیرہ لاکھ نوجوانوں کو سکل نیولپنٹ کی تربیت فراہم کرتے ہوئے انہیں روزگار سے مربوط کیا گیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ چھ سال کے دوران ریاست میں بارہ ہزار سنتوں کو منظوری دی گئی آنے والے دنوں میں ریاست میں لائف سائنس انڈسٹری بھی قائم ہونے والی ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے دہی علاقوں میں بسنے والے نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے تعلیم اور تربیت فراہم کرنے کے اخدامات کیے جا رہے ہیں وزیر سہت ایٹلہ راجندل نے کہا ہے کہ ملک کو توڑنا آسان ہے لیکن جوننا مشکل حضور آباد میں تعمیر اینو کیمپ آفیس کی افتتہ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک سیکیولر ملک ہے لیکن بعض فیصلے اور بعض واقعات سے سماج میں نفاق پیدا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیوں میں حملے ہو رہے ہیں جو مناسب نہیں ہیں حکم و ناجمات کو چاہیے کہ وہ امن و خانون کو برخرار رکھے اور عوام بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں راجندر نے کہا کہ ہم سب کو ملک میں امن کی برخراری کے لیے کام کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ملسپل انتخابات میں ٹی آر ایس کی کامیابی یقینی ہے انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی جھوٹا پروپاگنڈا کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کر رہی ہے دے شاکار پروپاگنڈا کرتے ہوئے دے شدمت کے ہیں زندگی ampsرو پروپاگنڈا کرتے ہوئے سویچا سوطنکر پلٹلٹی دیشن باز دیشن کلی کن کنی لیدیا لگا رہا ہے کنی کنی سانتا لگا رہا ہے رجلہ مطر چچی پٹے دیگا آپ نے دیگا میدار لگا رہا ہے پی سی سی صدر و رکھنے پارلیمنٹ نلگنڈا اتم کمار ایڈی نے بڑھ سر اختیدار جماعت ٹی آر ایس پر انتخابات میں رخم تقسیم کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے کا کلچر کی بنیاد ڈالنے کا عظام آیت کیا ہے ناگا جنا ساگر میں حالیہ نندی کنڈا ولدیات کے کانگریس کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اتم کمار ایڈی نے کہا کہ دوسری میاد کیلئے اختیدار میں آنے کے بعد بھی چیف منسٹر چند شیکر راؤ نے انتخابی وعدوں کو پورا نہیں کیا ڈسمبر دوزار اٹرہ میں دوسری میاد کی کامیابیے کیلئے ٹی آر ایس نے کئی وعدے کیے تھے ایک سال گزر جانے کے بعد بھی بیروزگاری بھتتہ تین ہزار سولہ روپے کسانوں کو ایک لاکھ روپے خرض معافی نہیں ہوئی ڈبل بیڈروم کی سکیم کا کوئی پتہ نہیں غریبوں کیلئے ڈبل بیڈروم کے مکانات تعمیر کرنے کا وعدہ پورا نہیں ہوا مسلمانوں اور گریجنوں کو بارہ فیصد تحفظات تین اکر زمین کا معاملہ چیف منسٹر اور ٹی آر ایس لیڈرز بھول گئے ہیں ہر انتخابات میں آپ پاشی پروجیکٹ سے لوٹی ہوئی رخم کو خرچ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب بھی بلدی انتخابات میں اسی طرح دولت کا استعمال کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں انہوں نے کارپریشنوں میں ٹی آر ایس کی کامیابی کے دعوے اور سروے ریپورٹ کو مزہ کا خیص خرار دیا اور کہا کہ سروے ریپورٹ کے نام پر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چیف منسٹر کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے انہوں نے کہا کہ بلدی انتخابات میں پھر ایک پتبہ عوام کو گمراہ کرنے ٹی آر ایس لیڈرز آنے والے ہیں بعد ازہ انتم کمالیڈی نے گاندی پون میں پی سی سی کے کور کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی اور رات کو ایک پریس کانفنسہ کتاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ کانگریس بلدی انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی انہوں نے کہا کہ کانگریس جن ملسپالٹیز پر کامیابی حاصل کر سکتی ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا مخامی مسائل پر لوکل منشور تیار کرنے کی ہدایت دی گئی انہوں نے کہا کہ چارشن بے کو تمام منشور تیز میں پارٹی اجلاس مناخت کیا جائے گا جمعیرات تک امیدواروں کو خدیت دی جائے گی کانگریس سے مقابلہ کرنے والے بیس روپے کے سٹیم پیپر پر صداقت نامہ دینا ہوگا جس میں یہ کہنا ہوگا کہ وہ کامیاب ہونے کے بعد کسی اور پارٹی میں نہیں جائیں گے اتم کمالیڈی نے کہا کہ گیارہ اور بارہ جنوری کو بی فارمز دیے جائیں گے امیدوار کا انتخاب مقامی ارکان پارلیمنٹ اور اسمبلی اور زیلہ صدور کریں گے انتخابی مہین کیلئے سٹار کیمپینرز کو مقرر کیا جائے گا کی ہے سکتہ یہ امشارہ کاؤنگریس کے لیچے موسپلٹی چھے پڑھتا رو کونتا چھچے جائے گی فائن لیچے اسکوڑ جائے گی وینڈو وشیو انہیں موسپلٹی لہو ستھانی کا امشارہ ستھانی کا امشارہ پائیں ابھی اردلہ ایم پی کے طرح آتا وہاڑن میں اوگ ایلوکل بائن جسٹوں تایا جیس کوڑا جیس کوڑا انہیں اسکوڑا جیسے چھے جائے گا چیف مینسٹر تلنگانہ کے چندشکر راو اور چیف مینسٹر آندھر پردیش بائیر جگن مہنریٹی تیرہ جنوری کو ہیدرباد میں ملاقات کریں گے ذرائق مضابق دونوں چیف مینسٹر موجودہ سیاسی مسائل کے علاوہ دونوں ریاستوں کے درمیان جو مسائل پائے جاتے ہیں ان کی یک سوئی پر بھی بات کریں گے دریاؤں کے پانی کی تقسیم پر بھی توقع ہے کہ دونوں چیف مینسٹر کی بات چیت ہوگی یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ سابق میں بھی تلنگانہ اور آندھر پردیش کے چیف مینسٹر ملاقات کرتے ہوئے ریاست کی تقسیم کے بعد دونوں ریاستوں کو درپیش مسائل پر بات چیت کر چکے ہیں چیف سیکریٹری حکومت تلنگانہ سومیش کمار نے آج دفتر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن نام پلی میں بی آئی جی آر ایس بورڈ آف انٹرمیڈیٹ گریونسز ریڈرسل سسٹم کا افتتاک کیا بی آئی جی آر ایس کو سی جی جی سینٹر فار گوڈ گورننس نے تیار کیا ہے اور اس کی نگہ داست بھی وہی کرے گا بی آئی جی آر ایس بورڈ کی جانب سے طلبہ کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ اپنی شکایت اور مسائل پیش کر سکیں ایک مرتبہ شکایت موصول ہونے پر ساٹھ فیر فوری متعلقہ اہددار کو ذریعہ آن لائن واقع کروا دے گا جس کے بعد متعلقہ اہددار شکایت کی اکسوئی کی اقدامات کریں گے اور آن لائن سسٹم کے ذریعہ شکایت کی اکسوئی کی کاروائی سے متعلق کیا جائے گا میکمہ انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن اور کمیشنر انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن کے عددار ڈیش بورڈ پر شکایت کی اکسوئی کی نگرانی کریں گے شکایت کنندہ بھی اپنی شکایت کی اکسوئی کا موقف بھی معلوم کر پائیں گے شکایت کی اکسوئی کے لیے مدد بھی مخرر کی گئی ہے طلبہ والدین عامشہری کالیج انتظامیہ حتیٰ کے خدمات کے معاملوں کی شکایت کی بھی بی آئی جی آر ایس کے ذریعے اکسوئی کی جائے گی حال ہی میں تلگاہ سٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن کی جانب سے سوشل میڈیا فیس بک ٹویٹر واتس اپ موبائل ایپ جی میل ویب سائٹ بورڈ کے ہیلپ ڈس کال سینٹر اور بورڈ کی پیشی کے ذریعے شکایت کی اکسوئی کے لیے مختلف طریقے شروع کیے گئے ہیں مانا انٹرمیڈیٹ ایکزام اٹلا پکٹ بندی کا جرگالی سٹوڈینٹس کی پیرینٹس کی اوار کی بند راک ہوڑ دو دانمید چرچ چیٹم جرگیند اید نننہ جرگینا میٹنگ کی کنٹینیویشن لاغا ہوندی ایم میٹنگ لہو ایجوکیشن سیکریٹیز جناردن رٹی گارو ترواتا چی جی جی نونڈی راجی اندر نیمجے گارو ترواتا اومر جلیل گارو سیکریٹری بورڈ اندر پارٹی سپیٹ آئیارو سینئر آف سرز اینڈ مانا سٹوڈینٹس کی ایرکال ایواندر آکھونڈ ایم میٹنگ لہو ایم میٹنگ لہو کوششششن ای saints aussi سو دے سم سمپل گا ہوندی پکڑ بندی کا اگزام جرگا لی اے دی ایور کی بند راک اوڑ دو کمپیوٹرائیزیسن سسٹم ان کا باغ انڈا لی دان کو سم انی چھریہ چیڑن دی ارواتا ملی کونی روز ترواتا ریویو چے سی اے اور ان آر سی کے خلاف منقض ملین مارچ کو کامیہ بنانے پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو خریب چالیس مختلف تنظیموں پر مشتمل ہے اس نے ہیدرباد کی عوام کا شکریہ آدھا کیا جنوری کش ہیدرباد میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو چالیسوں پر مشتمل ہے اس نے ملین مارچ کا کال دیا تھا این آر سی این پی آر اور سی اے کے کال خانون کے تعلق سے ہم شکر گئے کہ سٹی پولیس نے ہمیں ملین مارچ کو کرنے کی اجازت دی نمبر ایک نمبر دو ان تمام آرگنائزیشنز جو والنٹری طور پر مارکٹس کو بن کیے مختلف مارکٹ آرگنائزیشنز اسوسیشنز اس پرائیوٹ اسکول فیڈریشنز میڈیکل آرگنائزیشنز اور دوسرے جتنے بھی اس ملین مارچ کو سپورٹ کیے ہیں ان سب کا جوائنٹ ایکشن کمیٹی شکریہ آدھا کرتی ہے اور ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرتی ہے بوڑھوں کا جوانوں کا عورتوں کا بچوں کا اور ان ہینڈی کیپس کا جو سمجھئے کہ بڑی مشکلوں سے اپنے گھر سے نکل کر ملین مارچ میں شرکت کیے ہیں بعض ایسے لوگ بھی ملین مارچ میں شرکت کیے جو آکسیجن ماس پر پہنے لگائے ہوئے تھے لیکن ملین مارچ میں ان لوگوں نے شرکت کی ان سب کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں نمبر ٹو یہ کہ سٹی پولیس نے جہاں ہم سٹی پولیس کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں کہ انہوں نے پرمیشن دیا وہیں افسوس کی بات ہے کہ یہ تاریخی ملین مارچ تھا جس میں لوگ پیسفل پورے تلنگانہ سے مارچ کرتے ہوئے حدراباد پہنچے اور پھر جو اسپیسیفک ٹائم ہم کو دیا گیا تھا پانچ بجے کا دس بجے ہم نے دس منٹ پہلے نیشنل آنتم پر اپنے پروگرام کو ختم کیا ریاست میں انیس جنوری کو پلس پولیو پروگرام منخد ہوگا محکمہ سہت و خاندانی بہبود کے ذرائع کے مطابق اس مرتبہ ایک ہی مرحلے میں پلس پولیو پروگرام منخد کیا جائے گا ذرائع کے مطابق ریاست بھر کے چھتیس لاکھ بچوں کو پولیو کی دوا پلائی جائے گی پیدا ہونے والے بچے سے لے کر پانچ سال کی عمر تک کے بچوں میں پولیو کی دوا پلانے کے لیے ریاست بھر میں تیویس ہزار دو سو اکتیس پولیو بوت اور آٹھ سو تیس گشتی گاڑیوں کے انتظامات کیے جا رہے ہیں گشتی گاڑیوں کے ذریعے انت کی بھٹیوں میں کام کرنے والے اور ذرائع مذہروں کے بچوں کو پولیو کی خوراک پلائی جائے گی ریلویس سٹیشن بس سٹیشن میٹرو سٹیشن میں سات سو پچاس پولیو سنٹرز خائم کیے جائیں گے میٹرو سٹیشن میں پہلی مرتبہ پولیو کا مرکز خائم کیا جا رہا ہے عدد داروں نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ انیس جنوری کو پلس پولیو پروگرام میں اپنے بچوں کو پولیو کی دوا پلائیں بیس اور اکیس جنوری کو چھوٹ جانے والے بچوں کو گھر گھر پولیو کی دوا پلائی جائے گی تلنگالہ میں چینی مانجے پر پابندی ہے پتنگ بازی کے دوران پرندوں کو نقصان پہنچانے پر تین تا سات سال کی سزا اور جرمانہ آیت کیا جائے گا آرین بہون میں محکم جنگلات کی آلہ حدد داروں نے انجیوز کے ساتھ ایک اجلاس مناخد کیا اجلاس میں تلنگالہ پی سی سی ایف آر شوبہ نے کہا کہ تلنگالہ میں دوہزہ سترہ میں ہی چینی مانجے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ چینی مانجے کا استعمال غیر خانونی ہے انہوں نے کہا تلسنگرات تیوخال جوش و خروش کے ساتھ منائیں لیکن ساتھ ہی پرندوں کا خیال بھی رکھیں اس لیے اس بار کا نعرہ پتنگ کے ساتھ پرندے بھی اڑائیں انہوں نے بتایا کہ گزیستہ چار سال میں ایک ہزار کلو چینی مانجہ ضبط کیا گیا اور ایک سو تیویس مخدمات بھی درج کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ سلسلے میں سکولز میں شعور بیداری مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ورنگل سے تعلق رکھنے والی ایک بتیس سالہ خاتون کی دیلی میں اس کے بوائی فرنڈ نے مبیانہ طور پر اسمت ریزی کی حیدرباد کو موصلہ اطلاع میں بتایا کہ یہ شخص نے بعد ازاں خانون کو حنم کنڈا میں واقع اس کے مکان پر چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا جس کے بعد یہ خاتون صدمے کا شکار ہو گئی اطلاع میں بتایا کہ حنم کنڈا کے جولیوارہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سکندر آباد کی ایک کیتھلیک چرچ میں کام کر دی ہے جس کے دوران ورنگل کی لیور کالونی کی رہنے والے پی سندیپ سے اس کی دوستی ہو گئی جو بعد ازاں محبت میں تبدیل ہو گئی یہ خاتون اٹھا ڈیسمبر کو اپنے آفیس سٹاف کے ساتھ تربیت حاصل کرنے کے لیے دلی گئی یہ بات معلوم ہونے پر سندیپی خومی دارل حکومت روانہ ہو گیا جہاں اس نے خاتون سے ملاقات کی سندیپ نے خاتون کو دلی کے سیاحتی مقامات کی سیر کروانے کے باہنے ایک ہوتل لے گیا جہاں اس نے خاتون کی اسمت ریزی کی چونکہ خاتون اس واقعے کے بعد پریشان ہو گئی تھی اس لئے سندیپ اسے پیل کی صبح نمکوی نام واقعے اس کے مکان پر چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا جب خاتون کے افراد خاندان نے دورہ دلی کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اس نے پورے معاملے سے واقع کروایا جس کے بعد افراد خاندان نے فوری طور پر صبح داری پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے خاتون کو طبی مائنے کے لئے ہاسپٹل منتخل کر دیا آندر پدیش کی حکمرہ جماعت وائیس آر کانگریس کی عزازی صدر وائیس ویجے اممہ اور جگن موہن ریڈی کی بہن شرمیلا کو عدالت نے سمن جاری کرتے ہوئے حاضر عدالت ہونے کی ہدایت دی ہے دوزار بارہ میں درج کردہ معاملے میں عدالت نے یہ سمن جاری کیا ہے ان دونوں سمیت ملزب نمبر تین ملزب نمبر چار اس وقت کی پرکال اسمیلی حلقے کی پارٹی امیدوار کنڈا سوریخہ ان کے شوہر کنڈا مرلی کو بھی یہ سمن جاری کیا گیا ہے عدالت نے ہدایت دیے کہ اس ماہ کی دست تاریخ کو خصوصی عدالت میں یہ تمام حاضر ہوں پہلے سے اجازت لیے بغیر سڑک پر جلسہ مناخت کرنے انتخابی ذابطہ اخلاق کے خلاف ورزی پر متحدہ آندر پردیش میں پرکال پولیس ٹیشن میں یہ معاملہ درج کیا گیا تھا تین دارال حکومتوں کی تجویز پر آندر پردیش حکومت کے خلاف احتجاج میں شرکت کے لیے جانے کے دوران آندر پردیش کے سابق چیف نسٹر و تلگو دشم کے قومی صدر ان چندر بابن آئیڈو کے فرضن لوکیش کو پولیس نے گرفتار کر لیا ویجے باڑا میں لوکیش نے اس احتجاج میں حصہ لینے کے لیے جانے سے پہلے پارٹی کے قائد جی رام مہن کی ایک روزہ بھوکردال میں حصہ لیا لوکیش کے ساتھ پولیس نے دیگر خائدین بشموز سابق وزیر کیرہ وندر کو بھی گرفتار کر لیا پولیس نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو کہاں منتقل کیا جا رہا ہے دوسری طرف تلگو دشم کے تقریباً تمام لیڈروں کو حراست میں لے لیا گیا کئی خائدین اور ارکان پارلیمنٹ ارکان اسمبلی وہ ارکان کانسل کو گھر پر نظر بند کر دیا گیا ہے ختل کا بدلہ لیتے ہوئے ملزم کے مکان کو جلا دیا گیا یہ واردہ زلہ یاددری بھونگیر کے آلیر منڈل میں پیش آئی پیر کی شب گولانا کونڈا گاؤں میں 38 سالہ کشن ریڈی وینکٹ ریڈی کے ختل کی واردات پیش آئی اس واردات کے بعد گولانا کونڈا گاؤں میں کشید کی دیکھی گئی منگل کی صبح دہاتیوں نے مل کر ختل معاملے کے مزم پرشور آم کے مکان کو آگ لگا دی تلا ملتے ہی آلیر کے ایسائی رمیش گولانا کونڈا گاؤں پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے دہات میں پولیس بندوست کا انتظام کروایا وینکٹ ریڈی اپنی بیوی بھگوٹی کے ساتھ مل کر کل دو پہر ٹو بیلر پر جنگاؤں گیا تھا کام ہونے کے بعد اپنے آبائی دہات کو واپس ہی کے دوران سرپور گولانا کونڈا شہرہ پر آہنی سلاکھوں سے لحظ افراد نے اسے روک کر اس پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ اس کی بیوی معمولی زخمی ہو گئی ریڈی کو دو بیٹیاں ہیں آج دہاتیوں نے مل کر ملزم کے مکان کو آگ لگا دی جینیو میں ہوئے تشدد اور طلبہ پر حملے کی جانج کرنے کے لیے فالنسک ٹیم یونیورسٹی کیمپس میں پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ دلی پولیس کی ایک ٹیم بھی وہاں تحقیقات کے لیے پہنچی جانج کے لیے بنائے گئی ٹیم کی خیادت کرنے والے جوائن کمیشنر شالینی سنگھ بھی جینیو میں موجود تھے جنہیں ریپورٹ مرکزی وزارت داخلہ کو پوری ریپورٹ سوپنی ہے اس درمیان ڈی سی پی دیوندر آریا نے بتایا کہ جینیو کا ماحول اس وقت پرسکون ہے اور پانچ جنورے کے بعد سے تشدد سے متعلق کوئی بھی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ پولیس کی سیکیورٹی کیمپس کے چاروں طرف موجود ہے جو کسی بھی طرح کے واقعے کو خابو کرنے کے لیے پوری طرح مستعد ہے وہیں آج رات بولی ووڈ کی اداکارا ڈی پی کا پڑکون نے جینیو پہنچ کر حملے میں زخمی طلبہ سے اظہار یگا نکت کیا موسیقی ایک طرف وزیراعظم نریندر مودی ملک کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ اس وقت ملک بھر میں انہارسی کے نفاس پر باتچیت نہیں ہوئی ہے تو دوسری طرف بنگول بی جے پی نے اپنے کتابچے میں کہا ہے کہ شہریت ترمیمی ایک کے بعد ملک بھر میں انہارسی کے نفاس کی تیاری جلد ہی شروع ہونے والی ہے بنگول بی جے پی نے شہریت ترمیمی ایک کی حمایت میں بتیس صفات پر مشتمل ایک کتابچہ شائع کیا ہے جو ہندی انگریزی اور بنگلا میں ہیں اس کتابچے میں واضح لفظوں میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں انہارسی کے نفاس کے لیے تیاریوں کی شروعات ہو چکی ہے اس کتابچے میں شہریت ترمیمی ایک سے متعلق سوال و جواب کی شکل میں عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کتابچے میں سوال کیا گیا ہے کیا اس کے بعد انہارسی نافذ کیا جائے گا کیا آسام کی طرح ہندووں کو بھی ڈیٹینشن کیمپ میں رکھا جائے گا اس سوال کے جواب میں کہا گیا ہے کہ ہاں شہریت ترمیمی ایک کے بعد ملک بھر میں انہارسی نافذ کیا جائے گا اور ہندووں کو ڈیٹینشن کیمپ میں انہارسی کی وجہ سے نہیں بلکہ فورین ایک کی وجہ سے بھیجا جائے گا کتابچے میں کہا گیا ہے کہ آسام میں انہارسی سپریم کورٹ کی ہدایت پر نافذ کیا گیا اور فورین ایک کو کانگریس کے دور اقتدار میں پاس کیا گیا ہے آسام میں بی جے پی حکومت نے انہارسی نافذ نہیں کیا تھا اس لئے آسام میں انہارسی کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کتابچے میں کہا گیا ہے کہ شہریت ترمیمی ایک کے نافذ ہونے کے بعد بنگول کے ڈیٹینشن کیمپس میں بند ہندووں کو ریلیس کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کتابچے میں کہا گیا ہے کہ آسام اور بنگول میں دو کروڑ غیر قانونی لوگ مقیم ہیں اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی شناخت کر کے ڈی ووٹر خرار دیا جائے اور انہیں ملک سے باہر کیا جائے اس لئے ملک بھر میں انہارسی کی ضرورت ہے بی جے پی کے اس ضعوے پر رد امہ ظاہر کرتے ہوئے ترمیل کانگریس نے کہا ہے کہ آسام میں بی جے پی کی سچائی سامنے آ چکی ہے ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وزیراعظم اور مرکزی وزیراعظم داخلہ ملک کو انہارسی کے ایشو پر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملک کے عوام اس کا صحیح جواب بی جے پی کو دیں گے خیال رہے کہ وزیراعظم نریندر مودی نے دیلی میں ایک صبح سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں کہیں پر بھی ڈیٹینشن کیمپ نہیں ہے مگر بی جے پی کے کتابچے میں آسام میں ڈیٹینشن کیمپ کی بات بھی خبول کی گئی ہے کانگریس کی سینئر لیڈر پریانکا گاندی وارڈرا نے پی ایف یا پرویڈنٹ فنڈ پر شرح سود کم کرنے پر خششے کا اظہار کیا پریانکا گاندی نے منگل کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ جب ملک میں جگہ جگہ تراؤں میں اضافہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ حکومت خاموشی کے ساتھ کوئی بڑا جھٹکا دینے والی ہے ہندوستان کے ملازمین کی محنت کی کمائی پر سود دیا جاتا ہے اب بی جے پی حکومت اس پر خینچی چلانے والی ہے کیا اسی کو اچھے دن کہتے ہیں پریانکا گاندی نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ ایک خبر بھی پیش کی اس میں وزیر خزانہ کی ایک ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے پی ایف کی شرح سود کم کرنے کے تعلق سے خششے کا اظہار کیا گیا ہے پلحال پی ایف کی شرح سود آٹھ اشاریہ چھے پانچ فیصد سالانہ ہے ویس بینگول کی وزیراعلا ممتہ بینر جی نے آج ایک بار پھر عوام کی حقوق کی حفاظت کی دخائی دیتے ہوئے کہا کہ عوام کی حقوق کی پہرے دار وہ ہیں اور جب تک وہ زندہ ہیں تو کوئی بھی عوام کی حقوق کو ان سے محروم نہیں کر سکتا این آر سی اور شہریہ ترمیمی ایک کے خلاف احتجاج جاری رکھنے کا آزم دوراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ عوام کی حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کام کرنے کو تیار ہیں ممتہ بینر جی نے کہا کہ ہم کسی کے رحم و کرم پر زندہ نہیں ہیں نہ ہی کسی کو حقوق چھننے کی اجازت دیں گے ایرانی پارلیمنٹ نے منگل کو عام رضا بندی سے ایک بل پاس کرتے ہوئے امریکی دفاعی محکمہ پینٹاگون اور اس سے متعلق یونٹوں کو دہشتگرد تنظیم خرار دیا اور جنرل خاسم سلیمانی کے خطل میں ملویس لوگوں کو دہشتگرد خرار دیا اسلامی رپبلک نیوز ایجنسی نے بتایا کہ پارلیمنٹ نے ایک ترمیمی بل کو پاس کیا ہے جس میں پہلے امریکی سنٹرل کمانڈ کو دہشتگرد تنظیم خرار دیا تھا لیکن اس نئے بل میں پورے امریکی محکمہ دفاع اور اس سے متعلق یونٹوں کو بھی شامل کر لیا گیا اور انہیں دہشتگرد تنظیم اعلان کیا گیا ارنہ کے مطابق پارلیمنٹ نے جنرل خاسم سلیمانی کے خطل میں ملویس سبھی امریکی کمانڈروں اور افسران کو دہشتگرد خرار دیا ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر علی لاری جانی نے کہا کہ انیس مارچ کو ختم ہو رہے ہیں مالی سال کے آخر تک پاسدارانی انقلاب اسلامی کے خود فورس کو خومی ترقیاتی بجٹ کی طرف سے دو سو ملین یورو دیے جائیں گے واضح رہے کہ گزشتہ جمعے کو امریکی صدر ڈونال ٹرمپ کے حکم پر لیفرینڈ جنرل خاسم سلیمانی اور ایراک کے شیعہ پیپلز موبیلیزیشن یونٹ پی ایم یو جیسے حشد الشوبی بھی کہا جاتا ہے کہ ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندیس امریکی ڈون حملے میں اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب وہ بغداد ہوائی اڈے سے نکل رہے تھے امریکہ کے ڈون حملے میں گزشتہ ہفتے مارے گئے پاس زرانی انخلاب اسلامی کے خود فورس کے سربراہ جنرل خاسم سلیمانی کی منگل کو کرمان میں آخری رسومات کے دوران مچی بھگدر میں کم سے کم پینتیس افراد ہلاک اور ارتالیس دیگر زخمی ہو گئے ایرانی سرکاری ٹیلیوجن نے بتایا کہ کرمان میں سلیمانی کی آخری رسومات کے دوران مچی بھگدر میں پینتیس لوگوں کی موت ہو گئی اور ارتالیس دیگر زخمی ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نواز جنازہ میں لاکھوں افراد شامل تھے تہران میں دس لاکھ لوگوں نے اپنے لیڈر کی آخری ویدائی میں شرکت کی تھی ناظرین اس نیوز گولٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی آئین ان چینل موسیقی